اسلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو آج ہم بات کر رہے ہیں بروڈ کاسٹنگ ٹریٹمنٹ بروڈ کاسٹنگ کیا ہوتی ہے کیسے کی جاتی ہے اور اس کی ٹائمنگ وغیرہ کیا ہوتی ہے تو ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ بروڈ کاسٹنگ میں آپ کے پاس سیمپل ہونا چاہیے پیشنٹ سیمپل بال ہو ناخن ہو بلڈ کا کترہ ہو تو ایتھر کے ذریعے جو ہے مریض کا جو سیمپل ہوتا ہے اس سے اور مریض کا مطلب کنیکٹ ہوتا ہے آپس میں ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم جب ریڈیانا کمپیوٹر پر سیمپل پلیٹ پر سیمپل لگتے ہیں تو وہ جو ہم بروڈ کاسٹنگ کرتے ہیں میڈیسن اس کی جو فرکوینسی ہوتی ہے مکنتیسی لہرے ہوتی ہیں وہ نکل کر سیمپل پر جاتی ہیں سیمپل پر اثر انداز ہوتی ہے اور پھر سیمپل سے مریض کے جسم میں اثر انداز ہونا شروع رہتی ہے تو اس کا عام طور پر جو ہے وہ ٹائم پندرہ منٹ سے دو گھنٹے کے درمیان میں ہوتا ہے اور یہ کسی پیشنٹ کو کم ٹائم کبھی کسی میں زیادہ ہوتا ہے یہ آپ پنڈولم کی مدد سے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ مریض کو کتنی دیر بروڈ کاسٹنگ کی جائے کتنی دیر کی جائے یا اسے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ پنڈولم ابھی ہمیں مزید بروڈ کاسٹنگ کا بتا رہا ہے یہ روکنے کا کہہ رہا ہے تو یہ ہم جو ہے اس میں دیکھیں گے تو یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم مطلب کیسے بروڈ کاسٹنگ کرتے ہیں اس روڈانے کمپیٹر پہ تو چلتے ہیں میں اپنے کمپیٹر کی طرف پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اچھا یہ میں نے ابھی مشین جو ہے وہ آن کر لی ہے اور جو ہے سیمپل میرے پاس ہے پیشنٹ کا یہ سیمپل ہے یہ میں نے سیمپل پلیٹ پہ رکھا ٹھیک ہے اب میں فار اگزمپل مریض کو میڈیسن ہے کلکیریا کارب یہ بروڈ کاسٹ کرنا چاہتا ہوں اس کا ریٹ جو ہے فرکونسی ریٹ ہے 22427 وہ میں ڈائل کروں گا 2242427 یہ میں نے ریٹ ڈائل کر لی ہے ٹھیک ہے اب میں پٹنسی جو ہے وہ یہ در سے سیلیکٹ کروں گا فار اگزمپل میں ان کو دو سو سی پوٹنسی جو ہے وہ بروڈ کاسٹ کرنا چاہتا ہوں یہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب میں جو ہے پنڈولم کی مدد سے چک کروں گا کہ پیشنٹ اور مشین کا آپس میں کنیکٹ ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں پنڈولم کلوک وائز گھوم رہا مطلب کنیکٹ ہو چکا ہے اب جو ہے یہ اس کا بٹن ہے بی آر کا نیچے کریں گے اس کون کریں گے بی آر پہ اور یہ یہ یہاں سے بٹن اس کا ہم آن کریں گے یہ اب بھی بروڈ کاسٹنگ ہونا شروع ہو چکی ہے یہ لیکھیں یہ لائٹس جو ہے بروڈ کاسٹنگ یہاں ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب میں پنڈولم سے چک کرتا ہوں بروڈ کاسٹنگ ہو رہی ہے میں دیکھیں ہو رہی ہے آپ اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ مطلب اس کو پنڈولم کو آپ چک کرتے رہے کلوک وائز گھومتا رہے گا تو بروڈ کاسٹنگ ہوتے رہے گی جب مریض کی بروڈ کاسٹنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے جتنی مریض کو ضرورت ہے تو پنڈولم جو ہے وہ رک جائے گا یعنی نیوٹرل گھومنا شروع ہو جائے گا تو یا سٹوپ ہو جائے گا اس طرح آپ چک کر سکتے ہیں لیکن کم از کم جو ہے پندرہ منٹ جو ہے بروڈ کاسٹنگ کرنی چاہیے مریض کو تو یہ طریقہ کار تھا بروڈ کاسٹنگ کا تو اس طرح جو ہے آپ مریض کو بروڈ کاسٹنگ کر سکتے ہیں اور اس میں جو ہے کوئی بھی مطلب فاصلہ جو ہے وہ مانی نہیں رکھتا پیشنٹ کہیں بھی ہے کسی اور کنٹری میں ہے یا کسی اور شہر میں ہے جہاں بھی ہے لیکن آپ کے پاس اس کا سیمپل ہونا چاہیے تو آپ اس کا علاج صرف سیمپل سے کر سکتے ہیں بروڈ کاسٹنگ کے ذریعے یہ تھا اس پر بہت ہیسان طریقہ ہے اس مشین پر آپ بروڈ کاسٹنگ بہت ایزی سی کر سکتے ہیں تو اگر آپ اس مشین سے انٹرسٹن ہے اپ لینا چاہتے ہیں تو ورڈس اپ کر سکتے ہیں یا ای میل وغیرہ کر سکتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ